السلام علیکم پیارے دوستو ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا یا اللہ آپ نے انسانوں کو کیوں پیدا کیا یعنی کی آپ نے اتنے ساری مخلوق کو کیوں پیدا کیا اور اگر پیدا کیا تو پھر انہیں مار کیوں دیتی ہو یعنی کی ان کو موت کیوں دے دیتی ہو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے زودیا اس کو سن کر آپ بھی حیران اور پریسان ہو جاؤ گے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی معلوم چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیوں پیدا فرماتا ہے اور پھر ان کو مار کیوں دیتا ہے اگر یہ سب سوالات کا جوابات آپ لوگوں کو جاننی ہے تو یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی خاص ہے آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں اور آپ کو اللہ کے ذات پر مکمل بھروسہ ہے تو آپ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک کریں اور کمنٹ بوکس میں اللہ حب بر لکھ کر آگے سیر بھی کر دے تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس یہ ویڈیو پہنچ جائے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے یعنی کہ اللہ سے بات کیا کرتے تھے اکثر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ تور کی پہاڑی پر جا کر اللہ سے بات کرتے تھے اس وقت اللہ نے آپ کو اتنی ساری حکمتیں اور اتنی ساری صفاعتیں عطا فرمائی کہ جو ہر انسان کے لیے ایک بہت بڑی نصیحت اور جندگی زینے کی صحیح طریقے کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے دوستو ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا اے اللہ آپ لوگوں کو پیدا کرتے ہو اور پھر ان کو مار دیتے ہو ان میں آپ کی کیا حکمت ہے یعنی کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہو تو یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ تم کھیتی بودو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کھیتی کرنا سروع کیا کچھ دنوں کے بعد میں جب کھیتی تیار ہو گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کاٹ دیا تو یہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے موسیٰ تم نے خود ہی کھیتی بوئی اور پھر تم نے خود ہی اس کو کیوں کاٹ ڈالا یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ کھیتی کے پکنے پر اس میں دانا اور بھوسا تھا اور دونوں کو ملا جلا کر رکھنا مناسب نہیں تھا اسی لئے حکمت کا تقاضی یہی ہے کہ ان دونوں کو جدہ جدہ کر دیا جائے یہ سن کر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا اے موسیٰ تم نے یہ عقل کہاں سے حاصل کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا الہی میری یہ دانس مندی اور عقل سب آپ نے ہی عطا کی ہے یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ پھر یہ دانس مندی مجھ میں کیوں نہ ہوگی اے موسیٰ دیکھو انسانوں کی روح دو قسم کی ہوتی ہے ان میں ایک روح پاک ہے اور ایک روح ناپاک ہے اور ہر انسانی جسم ایک رتوے کے نہیں ہوتے ہیں کسی کے جسم میں موتی کی طرح پاک اور صاف روح ہے تو کسی کے جسم میں کنچ کی پوچھ کی طرح روح موجود ہوتی ہے ان روحوں کو بھی ٹھیک اسی طرح سے ایک دوسرے سے الہیدہ کرنا مناسب ہے یعنی کہ جدہ جدہ کرنا ضروری ہے تاکہ جو نیک روح ہوتی ہے وہ جنت کو چلی جائے اور جو بری روح ہوتی ہے وہ دوجخ میں چلی جائے اے موسیٰ یہ تو انسان کو مارنے کی حکمت تھی اور انسانوں کو پیدا کرنے کی حکمت یہ ہے کہ ہماری صفات کا اظہار ہو جائے حدیثِ قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ارساد فرماتا ہے کہ میں ایک پوسیدہ خزانہ تھا اسی لئے میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں اسی لئے میں نے مخلوق کو پیدا کیا میں نے انسانوں کو پیدا فرمایا اے موسیٰ انسان کے جسمیں جو موتی ہے اس کو کبھی بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کی حفاظت کرنی چاہیے تو دوستو ہمارے لئے یہ بھی حکمت کتنے بڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو کیوں پیدا کرتا ہے اور پھر ان کو مار کیوں دیتا ہے اس بات کا کھلاسہ بھی خود اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے اور ساتھ میں اس واقعے سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قدرت کے نظام میں دھیروں صفاتیں رکھی ہے اور دھیروں وضوحات ہیں جسے کوئی بھی انسان نہیں سمجھ سکتا ہے اسی لئے ہمیں کبھی بھی کسی بات کے لئے اللہ سے کوئی سوال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یاد رکھیں اللہ جو بھی کرتا ہے بہتر کرتا ہے اور اللہ کے ہر کام میں کچھ نہ کچھ حکمت ضرور ہوتی ہے اسی لئے یاد رکھیں اللہ تعالیٰ جب بھی ہمیں کسی امتحان میں ڈالتا ہے تو اس میں بھی ہماری کوئی نہ کوئی بھلائی ضرور ہوتی ہے یعنی کہ اللہ کے ہر بات میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے اور اللہ کے کیے گئے ہر فیصلے میں بندے کا کوئی نہ کوئی بھلا ضرور ہوتا ہے کیونکہ اللہ جو بھی کرتا ہے اچھا کرتا ہے اپنے بندے کے حق میں کرتا ہے اسی طرح سے دوستو ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سات سوال کیے ان میں سے پہلا سوال تو یہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا اے میرے رب تیرے بندوں میں سب سے زیادہ متقی یعنی ڈرنے والا اور پرہیزگار کون ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ سخص جو اللہ کا ذکر کرتا ہو اور اس کو بھولے نہیں یقیناً اللہ سے ڈرنے والا وہی سخص ہوتا ہے جو صرف مسجد کے اندر ہی نہیں بلکہ مسجد کے باہر بھی اللہ کو یاد رکھے یعنی عام معاملات خوشی اور گمے بھی اللہ کو نہ بھولے بلکہ ہر قدم اللہ کی رجا کے مطابق ہی اٹھے دوسرا سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے میرے رب تیرے بندوں میں سب سے زیادہ صحیح راستے پر کون ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو ہدایت کے راستے پر چلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیز کر اور قرآن پاک جیسی کتاب کو اتار کر ہدایت کے راستے کو ساف ساف دکھا دیا اسی لئے ہم سبھی کو قرآن اور حدیث کا جھنڈا لے کر ہدایت کے راستے پر چلنا چاہیے تیسرا سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ تیرے بندوں میں سب سے زیادہ جاننے والا عالم کون ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عالم وہ ہے جس کا پیٹ علم سے نہیں بھرتا جس کے اندر علم کی پیاس کبھی نہ بجھے بلکہ وہ ہر دن نئی چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کرے اور مرتے دن تک سیکھتا رہے یہی عالم ہے نہ کی وہ جس نے علم سیکھا پھر سیکھنے اور سیکھانے سے اس کا کوئی تعلق نہیں چوتھا سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا اے میرے اللہ تیرے بندوں میں سب سے زیادہ اچھا فیصلہ کرنے والا کون ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ سخت جو لوگوں کو وہی حکم دیتا ہے جو اپنے آپ کو دیتا ہے وہ کام جو کسی نے نہ کیا ہو اور دوسروں کو اس کے کرنے کا مسورہ دیتا ہے ایسا آدمی صحیح فیصلہ نہیں دے سکتا پانچوہ سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا اے میرے اللہ تیرے تمام بندوں میں سب سے زیادہ عجیز ترین بندہ کون سا ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ سخت جو بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہو لیکن پھر بھی بدلہ نہ لے اور سامنے والے کو معاف کر دے ایسا وہی کر سکتا ہے جس کے اندر صبر برداست کرنے کی طاقت ہو کیونکہ جب کوئی آپ کو تکلیف پہنچائے تو بدلے میں آپ بھی اسے تکلیف دینا چاہتے ہیں لیکن بدلہ لینے کے بزائے جو معاف کر دے ایسا سخت اللہ کا سب سے عجیز بندہ ہے چھٹا سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ تیرے بندوں میں سب سے زیادہ گنی کون سا بندہ ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ سخت جس کو جتنا ملے اس پر راجی رہے گریب وہ ہے کہ جس کے پاس دولت ہو لیکن پھر بھی اس پر راجی نہ ہو دن رات اسی کی طلب میں مارا مارا فرے اور بے نیاز وہ سخت ہے جس کو جتنی نعمت ملی اسی پر خوص ہو کر اللہ کا سکر ادا کرے ساتھوہ سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے میرے رب آپ کے بندوں میں سب سے زیادہ فقیر کون ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو مسافر ہو ایک مسافر یعنی سفر کرنے والا حاجت مند اور جرورت مند ہو سکتا ہے ویسے تو آج کل کے سفر چند گھنٹوں اور دنوں کے ہوتے ہیں اسی لئے آسانی ہوتی ہے لیکن پھر بھی سفر میں مشکلیں بہت سامنے آتی ہیں اسی لئے اگر کوئی مسافر اگر جرورت مند ہو تو اس کی مدد جرور کرنی چاہیے تو دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو انفرومیٹیو لگی ہو اور اس سے کچھ نئی چیز سیکھنے کو ملی ہے اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ نے عورت کو کس چیز سے پیدا فرمایا ہے تو آپ یہاں کلک کر کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ہم ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے السلام علیکم اللہ حافظ